اسلام علیکم جی ایک لاکھ فیملیز کا ری لوکیشن بھی ہوگی تو آبیسلی چونکہ پچھلے پچاس سال سے ہم نے سندھ کے اندر بدکسمتی سے صرف کراچی ہی ڈیولپ ہوا اور اس کے علاوہ تو پورے سندھ میں ہمیں کوئی شہر اس لیول پہ تو ڈیولپنٹ نظر نہیں آتی پنجاب میں تو بہت سی مثالیں موجود ہیں تو یہ جو ورٹیکل گروہ ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ تو انفرسکچر ہی موجود نہیں ہے انفرسکچر تو آپ کا شہر سکسٹیز کا ڈلاوا ہے ملکل ایسا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک اور ریچرچ کے مطابق ایک دن میں ایک ہزار لوگ کراچی میں مائیگریٹ کر کے سیٹل ہوتے ہیں ون تھاؤزن اس وقت جو وہ فیگر آ رہا ہے کہ ایک ہزار کا مطلب ہے تقریباً ڈیڑھ سو فیملیز اگر پانچ سے فیملیز ہیں تو یہ کہاں جائیں گی دیفنیٹی یہ لوگ یہاں روزگار کے سسنے میں آئیں گے تو یہ کوئی کروڑ پہ کا پوچن تو نہیں خرید سکتے یہ گوڑ بنتے ہیں کچھے آوازیاں ڈیلپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ایجوکیٹڈ آوازی ہے جو ویل سیٹل پرینڈ ایریا میں رہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یار میرے گھر کے بچہ بڑا ہوگیا اس کی شادی کروں تو میرے گھر میں قریب نتیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچنس کی سڑک پہ گاڑی بھی آئے گی ایک بھائی تو میں لاتھا ہوگا ٹھیک ہے نا پہلے مپ اپرو ہوتے تھے بیس فٹ کی روٹ کی اپرول ہوتی تھی پھر یہ وزارہ انہوں نے محسوس کیا چوبیس فٹ کی کر دی ایک سو بیس گز میں اب تیس فٹ کی ہو رہی ہے تو یہ کہ یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ یہاں آباد یہ اتنی بڑے گی کہہ رہا ہوں نا ہر جگہ جو ہے نا وہ سر تربیت کی کمی ہے ان لوگوں نے نہیں سوچا ایک سو بیس گز کے درمیان بیس فٹ کا روڈ جو پلان کیا آج سے انہی سو ساٹھ ستر میں جی بالکل ٹھیک ہے نا اب وہ کیا ہو رہا ہے حال دیکھیں آر کسی نے اپنے تین تین فٹ گھر آگے گر دی ہیں بیچ میں دو گاڑیاں بھی نہیں گزر سکتے سر پولیسیز تو میرے خیال میں بہت اچھی تھی وہ سکسٹیز کے سیونٹیز کے ہم دیکھتے ہیں وہ اچھی چیزیں بنی بٹ امپلیمنٹیشن میں ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں کمانین موجود ہیں ہمیں کتابوں میں نظر آتے ہیں بلکل ہر چیز موجود ہے مگر امپلیمنٹیشن ہم سنتے ہیں کراچی کی چھڑکیں پانی سے دھلتی تھی بلکل ڈیفینیٹی دھلتی تھی مگر یہ کہ دیکھیں آر اصل میں کوئی آن نہیں کر رہا کراچی کو بھائی کوئی آن کرے نا کیونکہ جس کی حکومتیں صوبے میں وہ اس شہر کو آن نہیں کرتا جس کا حالات دیکھ رہے ہیں جب حکومت آن نہیں کرے گی تو عوام کہاں سے آن کرے گی عوام تو پھر مسائل کا شکار ہوگی مسائل کا شکار ہوگی اور کچھ فیچر میں نظر بھی نہیں آیا کہ کچھ اچھا ہوگا صحیح نہیں سر انشاءاللہ امید تو میں رکھنی چاہیے اچھا کی طرف اچھا یہ بتائیے سر یہ ابھی ایک پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے چاہ پانچے سال سے کچھ ایکشن لیے ہیں پوشن سے ریلیٹڈ ناظرمات کی طرف ہے جہور کی طرف پوشن بنے اور لوگوں کو اچھا بزنس کیس سمجھ آیا کہ ایک پوشن کھڑے کرتے رہے ہیں دو تین اور پھر آپ اس کو سیل کرتے ہیں اس کے بعد تو اس کی ایک تو لیگل سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کے مطابق کیا اس کی وہ حیثیت اس وقت ہے اور کورٹ کیوں اس کے اگینس گئی لیکن اس کے اگینس بلکل صحیح گئی ہے بیسی کے لیے آپ پوشن کو سینیریو اس طرح سمجھیں کہ ایک گھر آپ نے لیا ہے دو سو چالیس گس کا اس کا نقصہ اپروو کرایا ہے ایس بی سی اے سے وہ گھر کا نقصہ ہے تھری بیٹ ڈی ڈی یا ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس پہ چھے فلیٹ بنا دی جاتے ہیں فلیٹ کی چکل میں ٹھیک ہے سیڈی بھار ہوتی سب سے پوشن کے نشانی ہوتی ہے کہ سیڈی بھار ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے فلیٹ بنا دی جاتے ہیں ٹھیک ہے بنت ہو جاتے ہیں لوگ خریدتے اس لیے ہیں کہ اس کی ویلیو لیس پروپٹی کے مقابلے میں سیونٹی پرسنٹ ہوتی ہے اگر ایک کروڑ روپے کا کوئی لیس فلیٹ ہے تو آپ کو پوشن جو ہے نا ستر لاک پینسٹر لاک میں مل جائے گا ٹھیک ہے ایک آم آدمی کے لیے بجٹ میں آ جاتا ہے وہ لے رہتا ہے ٹھیک ہے مزی کی بات ہے سیل ڈیڈ بھی ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں بلکہ ہو جاتی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں سیل ڈیڈ ہو گئی میں مالک ہو گیا اب اس کی وجہ بتاتا ہوں سر ڈیمارٹمنٹ کس بیسی بیسی ڈیڈ دیتا ہے اس کے بعد وہ کس قانون کا ثانہ لیتا ہے سر دیکھیں وہ ہے بورڈ آف ریونیو یہ جو ہم سیشن کراتے ہیں جو سبلی سیل ڈیڈ سب جو ہوتی ہیں یہ بسکلی ریونیو کلیکٹر ہیں ٹھیک ہے بورڈ آف ریونیو کے نمائن دیں صحیح ہے ان کو ریونیو آ رہا ہے ایک تو لیگل ریونیو آ رہا ہے اوپر سے وہ لیونیو الگ آ رہا ہے جو جے میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو کوئی کنسن نہیں ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوا کے وہ کر رہے ہیں کام اچھا اب میں اس پر ایک لیگلیٹی کی طرف آتا ہوں ایک لینڈ گیون آثورٹی مثال کے طور پر کے ایڈی اے نے آپ کو دو سو چالیس گز کا پلوٹ دیا آپ اس کے مالک ہیں ٹھیک ہے آپ کے نام پر وہ موٹیشن بھی ہو گئی موٹیشن کیا ہے اب وہ سبلیس تو ہو گئی ٹھیک ہے موٹیشن کا کیا ہے کہ اثر جو لینڈ گیون آثورٹی اس کے ریکارڈ میں آپ کے نام پر منتقلی بلکل سیل ڈیڈ الگ ہو رہی ہے الگ کر رہا ہے اس بورڈ آف ریونیو کر رہا ہے ٹھیک ہے مگر یہ کہ جو لینڈ دیا جس نے مسال کے ایڈی نے دیا آپ کو زمین اللہ کی ہے تو اس کے ریکارڈ میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چھے لوگ اس میں رہ رہے ہیں بلکل ایسے کیونکہ موٹیشن ہو ہی نہیں سکتی دوسرا ہے کہ نقشہ اس کا اپروو نہیں ہوگا اپروو میپ ٹھیک ہے فلیٹس کا یہ دو اہم نشانیاں ہیں آپ جب جب اس کے لیز ایکسپائر ہوگی اس پلوٹ کی تو کس کے نام پر ہوگا پلوٹ جو اصل آنھر ہیں لاکھرٹی کے ریکارڈ میں تو آپ کا نام ہے ٹھیک ہے اب جو چھے اس میں لوگ رہ رہے ہیں اس کا نام تو آتھارٹی کے ریکارڈ میں نہیں ہے وہ سیل ڈیڈ یا سب لے جا کے کریں گے کیا کریں گے کیا damage کیا دکھائیں گے اس کے نام پر پلوٹ ہی نہیں ہے جو نانوے سال کے بعد جب لیز ایکسپائر ہوگی ایکسپائر ہوگی تو ٹھیک ہے تو صحت اس کیا ہوگا کیا ہوگا ان کے بچوں آج پوشن میں رہ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا وہ شاید خود تو نہ ہو اتنے سالوں بعد ان کے بچوں میں پھر ڈسپیوٹ پیدا ہوں گے اور جو مالک ہے جو مالک ہے وہ بھی جو موجود نہیں ہوگا تو کیا حصیت ہوگی اس کی وراثت کہاں سے آئی گی وراثت میں تو منتقل ہوتی نا پروپرٹی ہے تو بہت مسائل پیدا ہوں گے عام آدمی کو اس کی اویرنسی نہیں ہے اس لئے سپریم کوٹ نے اس ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس کو کیا مگر اس کے بوجود بھی بن رہے ہیں عربوں روپے کی انویسمنٹ ہو رہی ہے خریدار موجود ہیں وہ یہ ڈیمانڈر سپنائی کا بہت بڑا گیاب ہے ہمارے ہاں ایک کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے اچھا چاہیے ایک کروڑ کی شارٹیج ہے اور ہونے چاہیے تین کروڑ گھر کے قریب تو یہ ہے کہ ایک کروڑ گھروں کی شارٹیج اور ادھرے بڑا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک سال میں تقریبا ساتھ آٹھ لاکھ گھروں کی ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی جو آبادی ہے اس کے حساب سے مگر بند پاتے ہیں جو ڈھائی لاکھ تین لاکھ گھر تو وہ تین چار لاکھ ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے شارٹیج میں تو اس میں یہ جو ہماری ایک ایسوسیشن آب بیڈرز انڈ ڈیولپرز جو ہیں آباد بلے جو ہیں یہ اس میں کیا رول ابھی پلے کر رہے ہیں اس طرح کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آباد کا بہت ہی اہم رول ہے تین اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہاؤسنگ پروائیڈ کرتے ہیں ایک کوپریٹی ہاؤس ریٹیز ہیں دوسرے بلڈرز ہیں پرائیوٹ بلڈرز تیسرے گورنمنٹ کی اپنی سکیمیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہم ون بائی ون اس کی بات کریں گورنمنٹ کی جو اپنی سکیمیں ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ وہاں انٹفائی سکٹری نہیں بنا ہوا تیسرا بلڈرز میں کہتا ہوں بلڈرز اگر نہیں ہوتے کراچی میں تو کراچی کا اس سے زیادہ ورڈ سچویشن ہوتی ہے بلڈرز کا یہ رول ہے ہر شہر کو ڈیر ایپ کرنے میں نہ صرف کراچی آپ اور بھی دیں گے اسنان آباد لاہور بلڈرز کا جو کام ہے وہ نہ ریاست کر سکی ہے نہ جو ہے نا یہ کوپریٹس کر سکی ہے نہیں پبلک سیکٹر کو تو کو کرنا پڑے گا نا وہ تو اس کے بغیرے دیفنیٹی وہی کر رہی ہے کامی بلکل صحیح ہے